آج کا ہمارا ٹاپک ڈیجیٹل سینما پر ہونے والا ہے جو کہ امرجنگ فارم آف لیٹریچر کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ہم آج اردو اور ہندی میں ایکسپین کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے کونسپٹس کلیر ہو جائیں اس ٹاپک کے اندر ہم جن چیزوں کو کور کریں گے اس میں دیجیٹل سینما سے مراد ہے دیجیٹل ٹکنولوجی کا استعمال کرتے ہو ایک فلم کو بنانا ایک فلم کی بناوٹ میں اس کے پروڈکشن ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے یہ ڈیجیٹل دور ہے اس کے اندر جو فلم کی پروڈکشن ہوگی وہ ہائی کوالیٹی ہوگی جس کے اندر اوڈیو ویجوال سنماتک ٹکنولوجی کا استعمال ہوگا جو ڈسٹریبیوشن ہے اس سے مراد ہے کہ اس کا سکرین سائز کیسا ہوگا اس کی ریشو کیسا ہوگی اس کی قوالیٹی کتنی ہوگی جیسے کہ آج کل جو ایش ڈی قوالیٹی میں ڈیجیٹل میڈیا آ رہا ہے فور ایکسیمپل 360 پی ہوگی 720, 460, 180 کے اس طرح کی جو قوالیٹی ہوتی ہے وہ ایش ڈی قوالیٹی ہوتی ہے جبکہ جو پروڈکشن ہے اس سے مراد وہ ڈیجیٹل پروڈکٹرز ہیں ان کے اوپر وہ فلم اور مووی اونیر کیا جاتا ہے دیجیٹل سینما کے اندر دیجیٹل فورمیٹس کے استعمال سے ایک مووی بنائی جاتی ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے پھر اس کے اندر جو اوڈیو ویجول کونٹنٹ ہے اس کو ٹرانسمنٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ آڈٹس ڈالی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے مووی کو کافی ایفیکٹیو بنایا جاتا ہے تاکہ آڈینس کا انٹرسٹ اس کے ساتھ پیدا ہو سکے فور اگزیمپل دیجیٹل سینما کے اندر ہم فیزیکل فلم ریلز کا استعمال کر کے اس کو دیجیٹل فائل میک ان ورڈ کر دیتے ہیں اپنے مووی کی پروڈکشن ڈسٹریبیوشن اور اگزیبیشن کے لیے تو اس طرح کی جو مووی شورٹس ہوتی ہیں جن کو دیجیٹل کیمراز کے ساتھ بنایا جاتا ہے کمپیوٹر پر ایڈٹ کیا جاتا ہے ایک سوفیر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکیں ان کو سٹور کیا جا سکیں پھر ان کو تیٹرز پر ڈسپلی کیا جاتا ہے ان کو کسی ہارڈویر کسی سیٹلائٹ کسی پروڈکٹر کی مدد سے اونیر کیا جاتا ہے دیجیٹل سینما کے یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہیں جن کے ذریعے سے ایک مووی بنتی ہے فور اگزیمپل جو مووی ایوٹار اینڈ گریوٹی ہے وہ بھی ڈیجیٹل ٹکنولوجی کے استعمال سے بنائی گئی ہیں دیجیٹل سینما کا بیسک پرپس کوالٹی کو انکریز کرنا اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی لانا اور فلم میکنگ پروسس کے اندر ایفیشنسی کو لانا ہوتا ہے یہ ہمیں علاؤ کرتا ہے کہ ہم اس کے اندر ایزیر ایڈیٹنگ کر سکیں ہم سینس کو منپولیٹ کریں اور جو ہماری مووی کی ڈسٹریبیشن ہے جیسے کہ سکرین سائز ہے ریشو ہے قوالٹی ہے اس کو بہتر بنا سکیں دیجیٹل سینما کے فنشن میں دیجیٹل ٹکنولوجی کا استعمال آتا ہے جو کہ فلم میکنگ پروسس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے فلم کے ایک ایک پارٹ کے اندر دیجیٹل ٹکنولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اس کی شوٹنگ ہو گئی ایڈیٹنگ ہو گئی سٹوریج ہو گیا دیسٹریبیشن ہو گیا اور پرجیکشن ہو گیا دیجیٹل کیمراز کی وجہ سے ایک مووی بنائی جاتی ہے اس کو کمپیوٹر سوفٹ میر میں ایڈٹ کیا جاتا ہے دیجیٹل فور میٹس کی صورت میں ٹھیٹر میں لائے جاتا ہے اور پوجیکٹر پر چلایا جاتا ہے پھر اس دیجیٹل سینما کے وجہ سے لوگوں کے ایک بڑی تعداد اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا پھر اس سینما میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں اس طرح وہ اپنا فارق وقت گزارتے ہیں اور کچھ لمحوں کے لئے خوش ہوتے ہیں دیجیٹل سینما چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے نمبر ون پر کیپچرنگ نمبر ٹو پر ایڈٹنگ نمبر ٹری پر ڈسٹریبیوٹنگ اور نمبر فور پر پر پروجیکشن آتا ہے دیجیٹل سینما کے اندر دیجیٹل کیمراز کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو ریکارڈ کرنا کیپچرنگ کہلاتا ہے ان کیمراز کے ذریعے سے ہم اپنی تصویریں لیتے ہیں ریلز بناتے ہیں شورٹ ویڈیوز بناتے ہیں لانگ ویڈیوز بناتے ہیں ڈراماز بناتے ہیں جہاں تک کہ مووی میکنگ میں بھی ان کا اہم کردار ہوتا ہے دیجیٹل فور میٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں ایک ایسے پروسس سے گزارتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا کانٹینٹ ریکارڈڈ فارم میں آ جاتا ہے ہم جب چاہیں اس ریکارڈڈ فارم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر سینز کو منپولیٹ کر سکتے ہیں یہ سب ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں اور لوگ ہم پر کم کریٹسائز کریں اسی لئے جب ہم مووی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم دیجیٹل دور میں دیتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس دیجیٹل ٹیکنولوجی موجود ہے جب ہم مووی بنا لیتے ہیں ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریپلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے مستیکس کیے تھے پھر ہم مستیکس کو بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں اور پھر نئی مووی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جب بغیر کسی مستیک بغیر کسی فولٹ کی ہوتی ہے نمبر ٹو پر ہمارے پاس ایڈٹنگ آتا ہے دیجیٹل سینما میں دیجیٹل ٹیکنولوجیز کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کسی بھی فوٹیج کو ریکارڈ کر کے ان میں چینجنگ گلاس سکتے ہیں دیجیٹل سینما کی اندر کسی بھی فوٹیج کو دیجیٹل فائلز کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس فوٹیج آتا ہے ریکارڈڈ فارم میں اس کو ہم ویجوال ایڈز کی استعمال سے کافی بہتر بنا دیتے ہیں اس کے کلڑنگ چینڈ کر دیتے ہیں اس میں فلٹرز کا استعمال کرتے ہیں پھر وہ ایک ایفیکٹیو چیز بن جاتی ہے اور لوگوں کو کافی انفلوینس کرتی ہے نمبر تین پر ہمارے پاس ڈیسٹریبیشن آتا ہے ڈیسٹریبیشن سے وہ طریقہ بدل گیا ہے جس کے ذریعے سے جو موویز ہیں وہ تھیٹر تک موجتی تھی اب جو موویز ہیں وہ کسی بھی فائل کی صورت میں آج دی کوالٹی میں تھیٹر تک ایک منٹ میں پہنچ جاتی ہیں بغیر کسی منٹ کے ایک ٹچ پر جو فیلمز ہیں ان کو ڈیجیٹل میڈیا کے تھروں ٹرانسپٹ کیا گیا ہے بہت سارے میڈیمز کے اوپر ان کو چلایا جاتا ہے ہارڈ ڈرائز کے تھروں سیٹلائٹس کے تھروں انٹرنیٹ بیسٹ ڈیلیوری سسٹم ان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو ماترڈہ وہ کافی فاسٹ ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ کوسٹ ایفیکٹیو ہوتا ہے کوسٹلی ہوتا ہے ہر کوئی اسے افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہم ایک چیز کو فیزیکلی لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے اندیشی ہوتے ہیں کہ ہماری یہ چیز راستے میں قراب نہ ہو جائے ٹوٹ نہ جائے گیر نہ جائے ہماری منت پر بات ہو جائے گی لیکن ہم جب ایک چیز کو ڈیجیٹل فائل کی صورت میں آگے بھیج دیتے ہیں تو اس کی ایک کوپی ہمارے پاس بھی رہ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے پاس سٹور ہی رہتا ہے ایک کمپیوٹر سوفٹ ویئر کے اندر جس کی وجہ سے ہم اسے کبھی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتی ہیں نمبر فور پر ہمارے پاس پروڈیکشن آتا ہے ڈیجیٹل سینما کے اندر ڈیجیٹل پروڈیکٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے ایک مووی کو دکھانے کے لئے جس کے اندر مووی کا سکرین سائز اور فور میٹ بوز زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے تو ہماری وہ ڈیجیٹل فائل جو کہ بن چکی ہے اس کو ہم پروڈیکٹر پر ڈسپلی کر دیتے ہیں جو ہمیں ہائی قوالیٹی کے اندر پچھرز ویڈیوز ریلز اور موویز ہمیں دکھاتا ہے ڈیجیٹل سینما کے کریکٹرز چکس میں ہائی قوالیٹی فلیکسیبیلیٹی کوسٹ ایفیشنسی ایز آف ڈسٹریبیشن شامل ہے نمبر ون پر ہمارے پاس ہائی قوالیٹی آتا ہے ڈیجیٹل سینما کے اندر ہم نے کوئی بھی چیز دیکھنی ہو چاہے وہ مووی ہو چاہے وہ پچھر ہو چاہے وہ ویڈیو ہو وہ ہمیں ہائی ریزولوشن میں ہی دکھاتا ہے جو ہائی ریزولوشن ہے یہ صرف تصویروں اور ویڈیوز میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساؤنڈ قوالیٹی میں بھی ہوتا ہے نمبر ٹو پر ہمارے پاس فلیکسیبیلیٹی آتا ہے یہ فلم میکرز کے لیے ایک بہت اچھا چانس ہوتا ہے کہ جب وہ فلم بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کی فلم ریکوڈ ہو جاتی ہے ان کے پاس وہ فٹیج موجود ہوتی ہے وہ ان میں سے جو کچھ بھی چاہیں چینج کر سکتے ہیں یعنی ان کے پاس فلیکسیبیلیٹی کا آپشن موجود ہوتا ہے نمبر ٹھر پر ہمارے پاس کوسٹ ایفیشنسی آتا ہے لوگ آج کل موبائل فون کے استعمال سے ریز بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں بغیر محنت کیے بغیر پیسہ لگائے ہوئے چند فیلٹرز سے وہ ہزاروں پیسے کمار رہی ہیں نمبر ٹھر پر ہمارے پاس ایز آف ڈسٹریبیشن آتا ہے ایز آف ڈسٹریبیشن سے مراد ہے ڈیجیٹل فائلز کو ایزیلی گلوب کے اندر کہیں بھی ڈسٹریبیوٹ کر دینا یعنی پوری دنیا میں آپ کہیں بھی اپنے موویز دکھانا چاہ رہے ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہو تو آج کل کے دھور میں یہ ڈیجیٹل فورمیٹس کی وجہ سے بہت ہی آسان ہو گیا ہے نمبر ٹھر پر ہمارے پاس ایکسیبیلیٹی آجاتا ہے ڈیجیٹل سینما کا استعمال سے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ فلمیکرز اپنے اپنے فلم اپلوڈ کر دیتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے اوپر اور پھر جو دوسرا انسان ہے وہ ایک ہی ٹیچ میں ان کو دیکھ سکتا ہے ڈیجیٹل سینما کی ایڈوانٹیجز میں انہینس ڈیمیج کوالٹی آجاتا ہے ایڈیٹنگ فلکسیبیلیٹی کو سٹ ایفیشنسی فورمیٹس اینڈ ریزولیشن شامل ہے ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے ڈیجیٹل سینما کے اندر کوئی بھی ایمیج ہو کوئی بھی پچر ہو اس کی کوالٹی کافی بہترین ہوتی ہے اس کو ہائی ریزولیشن کے ساتھ دکھایا جاتا ہے نمبر ٹو پر آتا ہے ایڈیٹنگ فلکسیبیلیٹی جب ہم ایک چیز کو ریکورڈ کر لیتے ہیں تمہارے پاس یہ اختیار ہوتا ہے نمبر ٹو پر ہمارے پاس آتا ہے کوئی دنیا میں بھیج سکتے ہیں یعنی اس کے اندر ہمارے زیادہ پیسے نہیں لگتے ہم نے صرف ایک ٹچ کرنا ہوتا ہے اور ہمارا مٹیریل دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے نمبر ٹو پر ہمارے پاس فورمیٹس اینڈ ریزولیشن آتے ہیں اس کے اندر ہم نے مووی کو دیجیٹل فورمیٹس اور ریزولیشن کے اندر دکھانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ورڈینس کو واسٹ ایکسپیرینس ملتا ہے دیجیٹل میڈیا کے استعمال سے ہم اپنا کوئی بھی فیوریٹ شو کھائیں پر بھی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی انتظار کیے ہوئے دیجیٹل سینما کے ڈیس ایڈوانٹیجز میں انیشیل کوسٹ، ٹیکنولوجی ڈیپینڈنٹس اور ٹیکیورٹی کنسرن شامل ہے دیجیٹل سینما کے اندر ہائی سیٹ اپ ایکسپینسز دکھائے جاتے ہیں ٹیکنولوجی ڈیپینڈنٹس میں ویڈیو کو گلچ کیا جاتے ہیں ویڈیو میں فیلٹرز لگائے جاتے ہیں دیجیٹل سینما میں جب ہم دیجیٹل ٹولز کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھار ان کا استعمال کافی زیادہ سیکیورٹی کنسرن سامنے لے کر آتا ہے دیجیٹل سینما کے ویڈے سے فیلم انڈسٹری کافی زیادہ تبدیل ہو چکی اور اس کے علاوہ یہ جو دیجیٹل سینما ہے جو اپنے دیجیٹل ٹولز کی مطل سے فیلم میکنگ کے پروسس کو بہت ہی بدل چکا ہے اس کے اندر یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ چیزے لائیا ہے جیسے کہ اس کی قوالیٹی ہو گئی اس میں جو ساؤنٹ ٹریکس ہیں وہ ہو گئے اور اس کے علاوہ کوسٹ ایکٹیو ڈسٹریبیوشن ہو گئی اور اس کا ورسٹائل ڈسپلی کا پیبیلٹیز ہو گیا یہ جو دیجیٹل سینما ہے اس نے ٹوٹلی جو ہے ٹرڈیشنل فیلمز کو چینج کر دیا ہے اس نے اس انداز کو چینج کیا ہے کہ کیسے موویز کریٹ کیے جاتے ہیں کیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں اور کس طرح آڈینس انہیں پھوری دنیا سے دیکھ سکتی ہے